اس اجتماع کا اختصاص اور میزہ یہ ہے کہ یہ کارکنان دعوت و جہاد کا اجتماع ہے کارکن وہ شخص ہوتا ہے جو عامت الناس سے سلب موضوع کی طرف زیادہ متقدم ہوتا ہے اس کا قلب منشرے ہوتا ہے اس کو موافقت تامہ حاصل ہو چکی ہوتی ہے اور ایک حوالے سے وہ ذمہ دار ہوتا ہے با الفاظ دیگر وہ معترک ہوتا ہے مقر ہوتا ہے کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں سو اس کے لیے میں یہاں جمع ہوا ہوں تاکہ میں مزید خیر کثیر کے لیے عالی تربیت حاصل کروں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑا اجتماع کارکنان کا مسئولین کا ذمہ داران کا ان لوگوں کا جنہوں نے ہوش کے ساتھ عقل کے ساتھ فام و فراست کے ساتھ بیداری و شعور کے ساتھ اس بات کا اقرار و اعتراف کر لیا ہے اللہ اکبر یہ ان عظیم ان بابرکت ان مقدس ان خیر کے لوگوں کا اجتماع اللہ اکبر تو اس اجتماع میں ہم شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہمارے ذمہ جو سبق جو درس جو لیکچر لیسن آج ہمارے ذمہ لگا ہے امیر محترم کی طرف سے وہ ہے کہ ہم عالم اسلام کی ایک انتہائی برگزیدہ ممیز ممتاز شخصیت میرے بھائیو عالم اور شیوخ الاسلام تو تاریخ اسلام میں اللہ کے فضل و قرب سے بے شمار آئے نجوم الظاہرہ النجوم الظاہرہ چمکتے ستارے اس آسمان پر دوچ چمکے اللہ کے فضل سے اللہ کی قسم اندھیری راتے تو منحوظ یورپ پر تاری ہوئی ان کافروں پر تاری ہوئی اللہ کے فضل و قرب سے عالم اسلام کے اندر تو چمکتے ستارے درخشاہ ستارے انگنت آئے بے شمار آئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میزہ یہ خاصہ یہ دعا یہ اللہ کی رحمتیں برکتے یہ سلسلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چل رہا ہے چلتا رہے گا انشاءاللہ مگر ہم نے ہمیں چن کر دیا گیا ہے اللہ اکبر تقید دین ابو الحباس احمد ابن تہمیہ کیوں کہ جب احمد ابن تہمیہ کھڑا ہوا تھا جب اس کو اللہ نے علم قال اللہ و قال الرسول مشکات المصابی بخاری اور مسلم کے مطون اور منطق اور فلسفہ اور سرف اور نعو اور نغت اور مطق اور بیان اور زبان جب اللہ نے اس کو دیا تھا تب اس وقت عالم اسلام پر جو مسکنت جو زلت جو پریشانیہ جو انہتاب جو زوان اس وقت عالم اسلام پر تھا اللہ کی تسمعات عالم اسلام پر اسی قسم کے حالات اس سے بھی زیادہ پریشان کن حالات عالم اسلام پر ہے اسی طرح مرکزیت کا زوال ہے خلافت کا زوال ہے سقوط خلافت ہے امارات اسلامیہ نہیں ہے حکومات مسلمہ نہیں ہے مسلم عوام نہیں ہے بیدار علماء نہیں ہے کتاب سنت قائم نہیں ہے توحید و اتباع کا نظام نہیں ہے شرک و بدہ رائج ہے رفض و شیعیت مسلط ہے باطنی فرق پوری عالم اسلام کی ریر کی ہٹی کو کھا رہے ہیں اور ان صدق کے اوپر مسیحی یہودی کمیونسٹ سوشلسٹ بود اور داری اور ہندو چھا رہے ہیں یہی حالات تھے جب احمد ابن تیمی اللہ اکبر کھڑا ہو کر دعوت اور جہاد کا کام کرتا تھا یہی حالات تھے اللہ کی قسم خلافت کا سقوط آج خلافت ساقت مسلمان چھتری چھت سائبان کے بغیر ہیں یاد رکھو مسلمان بھائیو یاد رکھو مسلم اممہ کے سروں پر وہ سائبان جو ان کو کافروں کے کفر کے دھوک کی تمازت سے یہ تاہود کی تمازت سے بچاتا ہے وہ سائبان خلافت اسلامی یا امارت اسلامی یا ہوا کرتا ہے اس وقت بھی وہ ساقت تھا آج بھی وہ مفقود ہے اور جب خلافت گر جایا کرتی ہے تو پھر ستن برساتی مینڈکوں کی ترے خود روح جڑی بوٹیوں کی ترے جنگلی خاص پودوں کی ترے ستن گمراہیاں دعوت تنظیم جماعت آزاب توائش چھوٹے چھوٹے بادشاہ چھوٹے چھوٹے راج رجوار دستور قانون تقنیم تہا کو ملا غیر شریعہ یہ سب بیماری پھون نکلا کرتی ہے یہ کینسر یہ وائرس یہ دکڈیریا یہ ٹی بی اللہ کی قسم لگ جایا کرتی ہے امت اسلام کو ملت اسلام کو جب اس کے سر پر سے خلافت کا سایہ چھین دیا جاتا ہے وہ چادر پھار دی چھے سو ایک سٹھ سات سو اٹھائیس ساتمی ہجری آٹھمی ہجری نصف القرنائی یہ زمانہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام کا اباسی خلافت کو تاتاریوں نے گرا دیا تھا خلافت اباسیہ بغداد میں ساکت ہو چکی تھی اور جن کے ہاتھوں پر وہ خلافت ساکت ہوئی تاتاری اور باطنی اندر کے سادشی بغداد نے خلافت اباسیہ کے سقود کے نتیجہ میں عالم اسلام کا سقل اس کا بیلنش اس کی سیادت اس کی قیادت بغداد سے مصر کی طرف منتقل ہو چکی تھی مصر جو طویل عرصہ تک عبیدیوں اور فاطمیوں کی خلافت کا مرکز رہا عبیدی خلافتیں اور فاطمی خلافتیں یہ دو خلافتیں جو کتاب اور سنت سے حق کر تشیع اور رفض بدعات اور خرافات آل بیت کے نام پر جہل آزیاں وہ جو سلم تھا خلافت اسلامی کا اس کی بجائے اللہ اکبر بے شمار خرافات اور حضر اور اضافہ بنو عبید اور بنو فاطمی جید ان کی خلافت رہی تھی مصر میں اس سے ذرا پہلے ان دونوں علاقوں پر مصر اور شام پر صلیبیوں کی جلغارے ہو چکی تھی طویل حرصہ تک مسیحیوں نے صلیبیوں نے ان علاقوں پر بیت المقدس کے باعث اس کو چھین لینے کے لیے اس پر قابض ہونے کے لیے بہت مسلم ریاست شہر صوبہ جات شام کے اور مصر کے ساحل علاقہ جات ان سب پر طویل حرصہ تک نوے سال تقریبا نوے اکانم برس مسیحی اس پوری پٹی پر باقاعدہ متمکن رہے ان کی سلطنتیں رہی انہوں نے مسلمانوں کو کاتا اسلام کو گرایا مسیحیت کو مسلمانوں کے اندر تک داخل کیا اس کے لیے ہر چبر ہر دول انسانیت کے تمام تقاضے انہوں نے پاماد کر دیئے تاریخ شاہد ہے بیت المقدس کے اندر ان ظالموں نے جب قبضہ کیا ایک ہفتہ ٹیٹ ہفتہ اتنا خون بہایا کہ گھٹنوں تک خون تھا اگر گھوڑے چلتے تھے تو گھٹنوں تک مسلمانوں کا مسلم امہ کا محمدیون کا خون اور تاریخ شاہد ہے کہ ان سلیبیوں اور ان مسیحیوں کو دعوت دینے کے لیے اس خطہ پر حملے کرنے کے لیے کنہوں نے دعوت دی تھی وہ ہی باطنی عبیدی اور فاطمی سلاتین اپنی اپنی حکومتیں دیر دیر عید کی سلطنتیں اپنی شخصی بادشاہتیں ان کو جمع رکھنے کے لیے اسلام اور سنت اور تمسک بدین اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے اندر سے لوگوں نے دعوتیں دے کر کافروں کو جرمنی سے فرانس سے آسکریا رومانیا بلغاریا ہنگری سے یہ فریڈریک اور یہ فلاں اور یہ سب چڑے تھے اور انہوں نے اکان میں برس حکومت کر دی اب مسیحی عبیدی فاطمی مسیحیوں کا اللہ اکبر گناہ اور ان کی خرافات اور ان کا غلوب اپنے اولیاء اور اپنے انبیاء کے ساتھ ان کا شرک اس شرک کے اثرات تھے شام کے اندر اور مصر کے اندر اتنے وقی اتنے قبی اتنے امید اتنے اندر تک گھسے ہوئے کہ اللہ کی قصم ابن تیمی یا جیسے دائی کو بے شمار مشکلات پیش آئیں اس گہرے شرک کو اس کی جڑوں کو اکھار ٹھیکنے میں کیونکہ مسیحیت کا شرک مسلمانوں کے اندر اسی طرح ہوتا ہے یہ جو ہمارے بہت سارے بھائی آج تک فیصلہ نہیں کر سکے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں جھگڑا ڈال لیتے ہیں پھر کہتے ہیں آخر میں کہ نہیں بشر تو ہو نہیں سکتے نور ہیں نور کیسے نور ہے من نور اللہ ہے اللہ کی ذات میں سے ذات اللہ کی قسم جاؤ علماء نے لکھا کہ مسلم امہ کے سرق ذال اللہ کے اندر جو شرط کا یہ انصر آج موجود ہے کہ یہ اپنے نبی کو ذات من ذات اللہ کہتے ہیں یہ حق سے ہے حسائیوں کا جب انہوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ یہ حق سے یہ جہودیوں کا جب انہوں نے کہا تا عزی رون ابن اللہ کافر قوموں کے ساتھ اختلاق وہ مسلمانوں پر چڑ جائیں تو یہ نہ سمجھا کرو من قال لا الہ دخل الجنہ لا الہ زبان سے کہتے ہیں مسلمان ختمے کرتے ہیں حقیقے کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں جنازے پڑتے ہیں ریدے جمعہ بناتے ہیں پر ان کی شکلیں ان کی حق ان کی تہذیب ان کے شعار ان کی آیات ان کی مناسبات سب کچھ کافر جیسی ہو چکتے ہیں یہی اس وقت ہوا تھا بغداد کی خلافت کا سقوط اس سے جو اثر ہوا وہ یہ کہ مسلم امہ کا سیاسی وزن بغداد کی بجائے مصر منتقل ہوا اور مصر اور شام کی حالت کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کے اثرات کے تحت یہ پورا خطہ بظاہر اسلام کا اور حقیقت میں یہ سارے کا سارا خطہ بدعات کا اور کفر کا اور شرق کا اور زلالات کا اور گمراہیوں کا اور غیر اللہ کی عبادت کا اور تقرب اور تمصل اور سب کچھ استغاسہ استعانہ بغیر اللہ کا مرکز بنا پھر اس خطے کو ایک اور چیز بھی اللہ اکبر ابن تیمیہ کے لیے جو پریشانی کا باعث تھی وہ کیا اس اور زمانہ میں زبردست تقلیدی جمہور اشاری حقائد اور اصول مسلم اممہ کے اندر یہ ذہن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ اکرام کا عمل بڑا اس کی شان ہوگی لیکن لاؤ اس کو کسی امام سے امام المطلق سے آئمہ اربعہ سے کہلواؤ اس کو ثابت کرواؤ قاضی مالکی قاضی شاہدی قاضی حنقی قاضی حنقی کوئی چاروں قاضیوں میں سے کسی مسئلے کو ثابت کرے اپنے امام سے سلخ لے تقلید سے تب جا کہ اس کو اسلامی کہا جائے ورنہ اس کے خلاف کفر کا گستاقی کا بغاوت کا جیل کا ہر قسم کا فتوہ دے دیا جائے عقائد اشاریہ تقلید جمہود اللہ ہمارے ہاں بھی آل اسی قسم کی حالت اللہ انگریزوں یہودیوں عیسائیوں سے دبتے ہوئے اور اندر میرا فرقہ فلان میرا فرقہ فلان پاکستان میں اسلام لاؤ کیا اصول ہوگا فقہ حنفی کوئی دوسرا کہے گا سودان میں اسلام لاؤ فقہ شابی الجزائر میں مراکش مغرب میں اسلام لاؤ فقہ مالکی اسلام میمز مالکی فقہ اسلام جعفری فقہ اسلام کے معنی سواد آدم یہ بیماری پوری شدت کے ساتھ اس وقت موجود تھی اور خاص کر اللہ اکبر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ایک طرف ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو سلیبیوں سے آزاد کروایا تو دوسری طرف ان کے ایوبی سلاتین اور ممالک کے ہاتھوں پر فقہ اشاری یا اصول اشاری کی ترویج بہرحال مصر و شام میں پوری طرح متدابل دی یقیناً اس سارے حالات یا مجال یا میدان کے اندر وہ صلفی العقیدہ بھی تھے جو آج بھی ہیں ان کو طائفہ منصورہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ یہ ساری باتیں ان کو تب یاد تھی اب یاد ہے مگر ان کے اندر وہی ذہن ہمارا خلیفہ نہیں ہے تمہاری قوت نہیں ہے ابھی مکی دور ہے پہلے عقیدے درست کرو تاتاری بھلے چڑے آتے ہوں سلیبی دندناتے ہوں مسیحی دھارتے ہوں مگر یہ الجن علمی ان کو اس وقت بھی گھیرے ہوئے تھی جیسے آج بھی بیشتر حصہ کو گھیرے ہوئے یہ تقریباً حالات تھے آج دو بڑا طبقہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جن کو یہ علم ہے کہ دین دین کیا ہے تمس سکت بالکتاب والسنہ تائفت منصورت لا تزال لا تزال بلکل یاد ہے مان علیہ و اصحاب بلکل ان کو یاد ہے مگر اس کی عملی تطبیق اس کی عملی تطبیق میں وہ انتہائی فاش غلطی کے مرتقب ہو جاتا جو جو عالی تری احسن تری لوگ وہ تطبیق حملی میں ایک خوفنا خلقی کا ارتکاب کر کے تحتل میں انتظار میں اور چیزوں کے معدل کرنے میں اور بتالی کاثروں کے غلبے کو قبول کر لینے یا برداشت کر لینے میں اپنی اوپر مسلوعی جبر میں اپنے آپ کو دور مکی میں داخل کر ایک آگی سی فنا کے پیچھے چھپ جا یہ لوگ بھی بہرحال موجود تھے اس وقت ابن تیمیہ رحمہ اللہ کھڑے ہو تاتاریخ ان کی جرتیں بہت زیادہ تھی انہوں نے عالم اسلام کے بیشتر حصے کو ادھر دیا تھا سلجوقی سلطان نے ایک دفعہ مارا سلیبیوں کو تو سلیبیوں پر وہ جو خوف ناک مار تھی اس کے اثر سے کچھ عرصہ تک سلیبی یلغار متاخر ہوئی اسی طرح مصر کے سلطان نے ایک دفعہ ان کو جھپٹ لے لی ان سے تو کچھ عرصہ تک وہ متاخر ہوئے لیکن انہوں نے چونکہ بغداد کو گرا لیا تھا ایران کو ڈھا لیا تھا خوراسان کو تحتیق کر لیا تھا خوارزمی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے انہوں نے عالم اسلام کے انتہائی طاقت ور متمغزن خوبصورت مال مال سونہ اگلتی زمینوں کو چونکہ تراج کر لیا قاہرہ مصر اس پر حملوں کی سوچ اور کر رہے تھے اور ان کی عمدر ایک اور چیز پیدا ہو چکی تھی کہ کچھ تاتاری سلطان اسلام قبول کر چکے تھے مگر اللہ اکبر اللہ بچائے اس اسلام سے ویسا ہی جیسا آج ہمارے پاس تاتاری اپنے چنگیز خان کے یاسق اور یاسا دستور کو مقدس جانتے تھے کلمہ شہادتین نتقو اعترفو بشہادتین یہ ایک بیماری عجیب و غریب بیماری جو پہلے نہیں تھی اور آج تک نہیں گئی یہ بدائیت و ظہور تقنیم یہ قانون سازیاں مسلم امہ کے اندر مسلمان وں کے عوام مسلمان کے لیگر مسلمان کے سیاستدان جمع ہو کر اپنے انتخاب یا اپنی نام جدگیوں سے کہیں مسلمان پڑے کلمے کروائے خطنے کریں حقیقے جائیں مسجدوں کو مگر اپنے دفتر اپنے دستور اپنے دھانچے اپنے ادارے چلانے کے لیے تقنیم تقنیم قانون اتحاکم الہ غیر شریعت اللہ یہ بیماری بھی تاتاریوں کے ساتھ کچھ ان میں سے کفر پر تاتاری کچھ ان میں سے مسلمان ہو گئے اب جو مسلمان ہو گئے کلمہ وہ پڑھتے ہیں لیکن حکم بغیر امان اللہ اتحاکم الہ غیر شریعت اللہ ابن تیمی رحمہ اللہ کے سامنے یہ سارے حالات یہ مسائل اب ابن شیخ الاسلام بنان منحج ہے اللہ کی قسم منحج کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ میں جماعت بناوں گا اتنی عذاب ہیں میں بھی حضب کھڑی کروں گا حضب اللہ ہوگی حضب الرسول ہوگی ایسی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر جماعت ہوگی میں اس کا قائد ہوں گا دمش میں میرے مرکز بناؤ میری لیڈری چمکاؤ میرے ووٹ ڈالو میری برانچیں کھولو دمشت میں میرے نام سے نہیں کوئی ایسا تحت تل کا انداز اختیار نہیں کیا کہ چاہے چتنے خطرات ہیں کوئی اسلام کو اوپر سے کاتے کوئی نیچے سے گرائے سلی بھی چڑھ جائیں کونی قوت لائیں گے پھر کچھ کر پائیں گے نہیں اللہ اکبر پوری بصیرت اور بسارت کے ساتھ ہوشمندی کے ساتھ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہ میں اللہ کے دین کا طالب علم ہوں ایک مسلمان ہوں میری ذمہ داری ہے سلطان بھاگ گئے خلافت زوال پذیر ہو گئی علماء تبق گئے ان کے سارے ان کے نکل گئے اگر میں بھی چلا گیا ان کے ساتھ تو اسلام آل اسلام عرض اسلام عرض اسلام عبر اسلام عسمت اسلام کو کون دفاع دے گا کون حفاظت کرے گا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کھڑا ہوا دعوت کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ دمشق کے گلیوں میں بازار میں گلی کوچوں میں منڈیوں جا جا کہ ابن تیمیہ نے ان حالات کے تحت مسلم امہ کی بچی خوچی قوت کو ان کے سلطان کو ان کے لشکریوں ہسکریوں کو نوجوانوں کو طالب علموں کو تاجروں کو ہر ایک طبقے کو اللہ کی قسم پڑھ کے دیکھو تیعہ ایسا لگتا ہے جیسے ابن تیمیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کار کو نام دے دیئے تھے دعوت و جیان بلکل نیسرے سے دعوت کی پچ سیٹ کر گئے نیا انداز دعوت کا کھڑا کیا لوگ پوچھتے تھے ابن تیمیہ حنف ہی ہے جو پتا چلتا نہیں مالک ہی ہے نہیں ہمبل ہی ہے نہیں اشاری ابن تیمیہ کون ہے ابن تیمیہ دعیہ ہے دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف عقیدہ توحید پر تمس سک بس سنہ پر شرک کے رد پر بدہ کے رد پر خبور مشاہد کے رد پر مزار کے رد پر خبور کی زیارت وں کے سفر پر ان تمام چیزوں پر رد کرتا ہوا ابن تیمیہ عقیدہ توحید کو بنیاد بنا کے پوری شدت کے ساتھ توحید مگر توحیدی تھا تکفیری نہیں تھا زبردست بنیاد توحید کی دعوت اور اسطح تمام مزارات کے خلاف لوگو اللہ کی طرف آؤ لا تشد الرحال الا الہ سلاست مساجد انتوں پر کجاب نہ کس نہ احمد بدوی کی قبر عبد القادر جیلانی کی قبر میدان حسین میں حسین کا سر زینب بی بی کا مزار فلانہ مزار مزار پر نہ جاؤ گیوت اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف آؤ اللہ سے عبد مانگو جب اللہ کی قسم لوگوں کا تو یہ حال تھا اس وقت کہ تاتاریوں کے خوف سے مسلمان مزار پر قبر پر خانقہ پر آستان پر جا جا کے چھپتے تھے کہ یہ آستان نے یہ قبر یہ مزار ہمیں تاتاریوں کے ظلم اور تلوار سے بچا بنیاد کیا بنایا دعوت کو حضبیت نہیں کوئی تھیاسی پر ایک آرم نہیں مروجہ فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کے پلڑے کو پکڑ کر کوئی ہودہ لے کر اس وقت کی پارلیمنٹ میں پہنچ کر گندی جمہوریت میں شرکت کر کے یہ نہیں کہ جی پہلے مجھے وہاں بھیجو میں وہاں جاؤں گا بھلے میں این الحدیث ہوں متمسق میں سننا ہوں اور یہ جمہوریت کابلا ہے مگر دال دو مجھے اس میں مرکزی بناو جمعیت بناو جماعت بناو متحدہ بناو غربہ بناو عمرہ بناو ووٹ سے مجھے اوپر چڑھاؤ پھر میں وہاں چڑھ جہاں یہ چڑھے ہے کلمہ حق کہنے جاؤں گا نہیں نہیں اللہ کی قسم نہیں یہ منحج نہ ابن تیمیہ کا تھا نہ مرکز دعوی انشار کا ہے کفر کو ایک لمحہ کے لیے اس کے نظام اس کی قوتیں اس کے آرگنز اس کے ٹولز اس کے ہتھیار اس کی ٹیم بن کے نہیں ابراہیم منحج کو ابن تیمیہ نے کھڑا کر دی خالص توحید کی بنیاد پر دعوت عقیدے کی بنیاد پر دعوت دعوت کی بنیاد پر نوجوان ابن تیمیہ کے گردے کٹے ہوتے ان نوجوان کو اتباع سنت جہاد فی سبیل اللہ ایک دم چلا دیتے ایک دم ہم نے تری پن سال انتظار کیا تار پہ منصورہ میں مان علی و صحابی نے لن تظل پلانی حدیث ہم نے انتظار کیا تری پن سال انتظار کیا ابن تیمیہ کل بائیس سال کی عمر تھی دعوت توحید کی تمس سنہ کی رج بد داد کا شرق کا قبروں کا مزایات کا باطل فرقوں کا اشاریہ آیت کا منطقی فلطبیوں کا یونان کے کبار آنے کا تمام فکری قوتوں کا رد کرتے ہوئے تلوار لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر ساتھیوں کے ساتھ سیدھا میدان جہاد میں قوت بناتے ہوئے جماعت کھڑی کرتے ہوئے لشکر قائل کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کی قسم قوت کیسے بنتی ہے قوت دعوت و جہاد سے بنتی ہے دعوت و جہاد سے بنتی ان میں سے ایک گراد ہو ترپن سال لگالو قوت نہیں بنتی خالی دعوت دیتے رہو خالی دعوت خالی دعوت دیتے رہو ترپن سال لشکر نہ نکالو تلوار نہ چلاو یلغار قائم نہ کرو معسکر نہ گھولو خالی دعوت دو ہر کلی میں مرکز دعوت قائم کرلو اپنے مدر سے قائم کرلو مان علیہ و سحابی پڑھاتے رہو تم جب تک جہاد چامل نہیں کرو اللہ کی قسم قوت نہیں ملے گی قوت نہیں ملے گی بائیس سال کی عمر میں ابن تیمی رحمہ اللہ دائی اسلام مجاہد اسلام سفارت کار اسلام جرنیل اسلام قائد اسلام تاتاریوں کے دربار میں سفارت بھیجنی ہے کوئی امبیسیڈر نہیں ملتا ہی نہیں کھڑا ہوتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کس کو بھیجیں تاتاری آدھی دنیا کے مالک وہ تو جس کو کہہ دیا کھڑا رہے میں کلوار لے کے آتا ہوں وہ وہاں سے ہلنے کی جرت نہ کرے ان کے دربار میں سفارت نہیں کوئی نہیں جاتا تھا ابن تیمی کو آگے کیا جائے گا ابن تیمی رحمہ اللہ یہ شیخ الاسلام مجاہد اسلام دائی اسلام منہج دعوت و جہاد کا مجمع گیا تیمی تاتاریوں کے دربار میں ایک دفع گیا دو دفع گیا تاتاریوں کے ساتھ باقاعدہ مارکہ آرائی ہوئی باس ہوئی مفتگو ہوئی آداب سفارت ہوئے دعوت پیش کی اسلام ان کو بتلایا ظلم سے ہٹایا مسلمانوں پر وہ تلوار چلاتے تھے مسلمانوں کو خید کیا تباہیاں بچائی اس کے کی سریعہ دعوت تیش اچھ اب کیا تھا پیچھے دمشق میں کیا حالات ہوتے تھے اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیں پیچھے پاکستان میں کیا حالات کل تک یہ جماعت گیارہ سال پہلے وہ انداز تھا گیارہ سال بعد یہ انداز ہے دھائی سو ڈھائی ہزار دفتر یہ اللہ کے فضل و کرم سے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے کارکنان یہ قبول یہ شمول یہ برکت یہ رحمت اللہ مجال افید اتنی تاوی الی یا اللہ مرکز الدعوی کی طرف لوگوں کے دل موڑ اللہ کہتا میں دل موڑ تا ہوں تو دل اپنا قربان کر تو اپنے دل کو جوان کر تو کوئی للگا کوئی جلغان کوئی طلب کوئی ان کی بات نکال پتہ لگے تو میرا ہے فلسفہ منطق کا نہیں ہے احتیاطات تحفظات کا نہیں اندر کوئی ٹکراؤ نہیں کسی جماعت یا کسی قاضی یا کسی امام کے خلاف ابن تیمی رحمہ اللہ نے اس کے قتل کا اس کی پکڑ کا اس کے ساتھ تشمنی کا اس کی تکفیر کا کوئی ایسا فتوہ نہیں ہاں سلب موضوع اصل مسئلہ دین اللہ دین اللہ کی وضاحت کے ہم ذمہ دار ہیں صحیح اصول بیان کرنے ہر مسئلے میں پورے مبدل محرف مغیر مذور دین کو پورا پورا اصلی حالت کھڑا کر دینے والا احمد ابن تیمی عقیدہ توحید کو تمسک سنہ کو استعانت باللہ استغاثہ باللہ مدد صرف اللہ سے غیس اللہ سے پکار صرف اللہ کو دربار اللہ کا حاضری اللہ کی مسئلے محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ کا مسئلہ قبروں کی زیارت کا مسئلہ اللہ اکبر اللہ کی استفاد کا مسئلہ تجسیم کا مسئلہ محتضرہ کا رد منطقیین کا رد متکلمین کا رد یونان کے فلسفیوں کا رد الجبر اور حساب محافظ کا رد سارے فرقوں کا رد اس کے ساتھ ساتھ مصبت دعوت اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو ایسے پھیلایا ایسے پھلی پھولی کہ دنیا تک ابن تیمیہ محافظ دمشق و قاہرہ محافظ شام و مصر بن کے مشہور یہ بہت بڑی تاریخ حقیقت ہے کہ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس وقت دمشق کے باشندگان کو جہاد پر کھڑا نہ کرتے دمشق اور قاہرہ کے لوگوں کو دعوت سے اصلاح نہ فرماتے اور تاتاریوں کے خلاف اس طرح سینہ سپر نہ ہوتے تو یہ خطہ بھی عالم اسلام کا یلغار تاتار سے بچتا نہیں مسلمانوں کا درد اپنا کوئی مطالبہ نہیں آج ہمیں کہتے ہیں نا بھائی تم کیوں لڑتے ہو کشمیر میں تم کو کیا ملے گا اے نہیں منڈے مروان دیو کل سری نگر آداد ہو جائے گا لسکر اتہبہ کو کوئی پوچھے گا اللہ اکبر عجیب عجیب باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں اور تاریخ میں پڑھنے کو بھی ملتی ہاں ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں تمہارے اوپر تیرہ سو شہیدوں کا قرض تم مسلک کے لوگ ہو باقی لوگوں کا حقیدہ غلط ہے سری نگر میں فلانی جماعت ہے ان کے اندر بیدات ہے فلانی جماعت ہے ان کے اندر مگر کے جاتے ہیں تجار جار رہے ہیں سب بھاگ رہے آج خام خام افت میں لوگوں کو کھڑا کر کے تاتاریوں کے سامنے مروانا چاہتے ہیں کیا ملے گا آپ کو کیا ملے گا کیا ملے گا ہائے اللہ کی قسم یہ تمہ یہ زلت یہ دنیا دنی یہ کرسیہ یہ اقامت دین اقامت تولہ اسلامیہ کے نام سے اندر کی گندی تمہ ہماری اسلامی جماعتوں کو ہمارے اثراریوں کو ہمارے سیاسیوں کو تیری پنسا اتوا کرتی رہی ابن تیمیہ دعوت و جہاد کا علم بردار شاہ سوار جب دمشق سے بادشاہ مصر کو نکل گیا ابن تیمیہ نے کیا کہا میں اسلام کا فرد ہوں اسلام کا سپاہی ہوں اسلام کا جانسار ہوں حکومت کا کرسی کا اسلام آباد کا سری نگر کا دمشق کی بزارت کا مصر کی قیادت کا آدمی نہیں ہوں کار کنان دعوت و جہاد تم سے کل کوئی پوچھے سری نگر میں تم نے کیا لی نہ ہے تم ہی اپنے تینیہ کا یہ منحج دہرانہ ہے ہاں کتنے بڑے بڑے ہمارے بیچارے مفقر ہیں خلافت کی تحریک چلاتے ہیں ایکٹیو سٹرگل پیسیو سٹرگل پہلے دس سال پھر دس سال پھر دس سال پھر گدیہ خلافت کے نیچے سے اسلام نکال کر افق پاکستان پہ پھیل سات اللہ کی قسم فتنے سب فتنے سب ذلالت سب ذہنی کورا کرکٹ ہے سارے کے سارے افقاد وہ سارے کے سارے یہ نظریات یہ تصورات یہ فلسوفی ایک تلوار سے کارس دی ابن تیمیہ نے انہوں نے کہا تاتاریوں کے سامنے لڑنے جاتے ہو لشکری بھرتی کرتے ہو تم کو کیا ملے گا کل سلطان آئے گے گدیہ تو وہ لے جائیں کہنے لگا انا رجل ملت لا رجل دولت اسلام گر رہا ہو تاتاری چڑھ رہے ہو مسیحی باطنی چھا رہے ہو مسلم عزتیں لٹ رہی ہوں آمنہ فاطمہ سکینہ رضی ان کو کافر لسمت تار تار کرتے ہوں ابن تیمی کرسیوں کا خیال کرے ملتی ہو تو وار کرے نہیں تو گھر کو لوٹ جائے نہیں انا رجل ملت لا رجل دولت کہا لوگو نے ہاں یاد کی اجراز کہا لوگو نے کہ شیخ الاسلام آپ آپ کا تو دعویٰ ہے تمسک بسنہ عقیدہ توحید عمل صالح اتباع سنت ملوک کے ساتھ مل کے لڑتے ہو ملوک فسا فجار عمرہ عیاش گناہ گار ہاں کہا اتنے تیمیہ کو کہتے اللہ کی قسمات آکے لوگ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ دو سرے کے لوگ کوئی لوگ نیت کے سالے علم حقل کے چوپک کوئی لوگ نیت کے سالے علم علم جگہ مکر و دجل آکے کہتے ہیں ولاد کے ساتھ حکام کے ساتھ صدروں جرنیلوں کے ساتھ پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے لڑتے ہو تاغوت کے ساتھ ہاں جب آدمی میدان میں کودتا ہے تو کودنے پر پتہ چلتا ہے میدانوں کی مشکلات سمندروں کی گہرائیں ابل تیمیہ کا میرے جی نے آیا کہ میں وہ بھائیوں کے سامنے پڑھ کے پیش کروں مطن اللہ اکبر کیونکہ یہ اس کالات جب گاری چل نکلتی ہے نا پہلے تو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے دائی کتاب سنت اس نوجوان کو اس دائی کو اس حال کو اس امیر کو جو وار کرتا ہے چونکہ شیطان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے خطرہ آئے گا سو شیطان اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ نہیں دبتی اللہ اس کو اٹھاتا ہے تو پھر شیطان وساویس اشکالات اعتراضات توہمات تشکیق تم تو متمسق بھی سننا ہو تمہارا حقیدہ ایسا تم تو اتنے عالی اتنے ہندہ ہو تم جن کے ساتھ مل کے لڑتے ہو تو گناگار ہیں تو فجار ہیں والیان امر مسلمانوں کے بادشاہ یہ ایسے یہ ویسے ان کے ساتھ مل کے لڑتے ہو ان کے تو خلاف لڑنا چاہیے اللہ اکبر تو اس وقت ایک مطن میں آپ کی نظر کرتا ہوں بھائیوں کی وانتشرت شبہ تم اخر عن غراز حسن من البعض وغراز سیئ من آخر ایک اور شبہ اٹھایا گیا کچھ لوگوں کی تو نیت اس شبہ میں اچھی تھی مگر بہت سو کی نیت سیئ بری تھی شبہ کیا اٹھایا گیا وہاد شبہ تو تتعلق بالولاد وان منہ من یقاتل العدو لئیسا فی سبیل اللہ وانما فی سبیل حکم وسلطان یہ شبہ متعلق ہوتا ہے بادشاہوں سے مسلمان حکومتوں سے اب وہاں ناصر الدین قلعون تھا ممالیک میں سے وہ عمراء تھے ایسے عمراء جو بالکل شخصی عمراء تھے خلافتیں ساکت ہو چکی تھیں اسلامی احتساب نہیں تھا عمراء کچھ اچھے کچھ برے مال جمع کیا کچھ اچھا خرج کیا خزانے سے کچھ اپنی ذات پر کیا لونڈیاں اور غلام سونے اور چاندی سے لگے ہوئے تائیشات بے بنا اس کے ساتھ ساتھ وہی ہے انہی سے کام لیا جا سکتا ہے اگر وہ باطنی رافضی نہیں اگر وہ سراحتن کافر نہیں اگر وہ کلمہ نطق بشادتین کرتے ہیں اگر وہ تمبیت پر تذکیر پر اللہ کا ذکر قبول کرتے ہیں انہی سے کام لینا ہوتا ہے دائیان کو کارکنان کو عمراء دعوت و جہاد کو یہ شبہ بہت بڑا شبہ خوفنات شبہ تتال لقب الولات یہ مسلمانوں کے والیان حکام کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ ان میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا قتال کرتے ہیں نرائیاں کرتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے سرین اگر ملے گا تو اسلام آباد بڑا ہوگی ہماری حکومت بڑی ہوگی ہماری اپنی طاقت مستحکم ہوگی اور حکمرانوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں اس وقت بھی ہیں عالم اسلام کے حکمران جن کا ظاہری حالت گناہ کی فزق کی فجور کی دن رات کی اب آگیا یہ اس کا کہ دیکھو جن کا یہ حال ہے ان کے ساتھ مل کے لڑنا آئی ایس آئی پاک فوج یہ جرنیل لشکر تیبہ عامل کتاب و سنت لڑائی فیدینوں کے ساتھ مل کر انہ من ہاتھ ہی من ہاتھ ہی حال ہو لائی سیح انتطال مہا ہو لین فی اعانت على ما ہوا فی ہے من المقاسد غیر الحسنت وال اعمال القبیہ ومما لا شک فی انہ ہاتھ شبہت خطیرت عظیمت الاسر على الامة سدھیوں کے بعد جب دعوتوں کے رخ سیدے کر کے ان کے اندر تحسیس اصول توحید عقیدہ کتاب سنت تمسک بسنہ پیدا کر کے افراد کو نکال کر ان کو خالف بنا کے یہودیوں عیسائیوں کافروں گرجوں مندروں سے لڑنے کے لیے کھڑا کر لیا جاتا ہے تو یہ جو شبہات ہوتے ہیں ان کے خطرات بے شمار ہوتی یہ بہت گہرہ اثر رکھتے ہیں یہ شبہ تو کیا کہا ابن تحمیل اللہ اکبر کہنے لگے فَإِنِ اتَّفَقَ مَنْ يُقَاتِلُهُمْ عَلَ الْوَجْهِ الْكَامِلِ فَهُوَ الْغَایَةُ فِي رِزْوَانِ اللَّهِ وَإِعْزَابِ کَلِمَتِهِ وَإِقَامَتِ دِينِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ اگر تو اتفاق ایسا ہو جائے کہ تم کو حکام ایسے مل جائیں جو بالکل اعلاء کلمت اللہ کیلئے ہی لڑ رہے ہوں جن کو دین کا صحیح معنوں میں فہم اور محبت ہو تو یہ تو عین مطلوب ہے اس پر اللہ کا شکر دا وَإِن کَانَ فِيهِمْ مَنْ فِيهِ فُجُورٌ وَفِسْقٌ وَفَسَادُ وَنِيَّتٍ بِأَنْ يَكُونَ قَاتَلَ عَلَى الْرِيَاستِ اَوْ يَتَعْدَّ عَلَيْهِمْ وَكَانَتْ مَفْسَدَتُ تَرْكِ قِتَالِهِمْ اَعْزَمَ عَلَى الدِّينِ مِنْ مَفْسَدَتِ قِتَالِهِمْ عَلَى عَلَى الْوَجْهِ كَانَ الْوَاجِبُ اَيْذَنْ قِتَالُهُمْ دَفْعًا لِأَعْزَمِ مَفْسَدَتَي کہتے ہیں اگر تم کو بھالیانِ اسلام ایسے ملے جن میں تم فضل اور خجور اور گناہ اور اللہ رب العزتی نافر مانیہ بھی پاؤ لیکن وہ تمہارے ساتھ تلوار یلغار میں جہاد میں کھڑے ہو جائیں اور اس جہاد سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہو مسلمانوں کی مدد ہوتی ہو تو اس کا ترق کر دینا مفصدہ ہے اس کا کر لینا مسلم اممہ کے لئے خیر اس کا کر لینا واجب ہے قَانَ الْوَاجِبُ اَيْذَنْ قِتَالُهُمْ دَفْعًا لِأَعْزَمِ مفصدہ تاہی اللہ اکبر بہت بڑا اشکال جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رد فرم کیونکہ اس وقت یہ ان کے درپیش تھا ناصر الدین قلعہ میں آپ سے کیا حرص کروں ایک روایت میں اور انشاءاللہ اس کو میں نے ٹٹول کھنگال لیا کیونکہ جب مجلس میں بھٹوی صاحب محمود الحسن علماء بیٹھے ہوں میں اس بات سے بہت گھبراتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کی سند پوری یا صحت کے ساتھ میرے ہاتھ نہ لگے تو بھٹوی صاحب سے تو مجھے عمیر صاحب بھی نہیں بچائیں گے تاتاریوں کے ساتھ وہ شقہب کے میدان کا عظیم الشام مارکہ اللہ کیا آپ کو بپلاؤں بھائیو لشکرِ تہبہ کے ساتھیوں کارکنان مسئولی ابن تیمیہ دعوت دیتے تبلیغ کرتے جیسے ہم جہاد پر جہاد کانفرنس غزوہ ہند کانفرنس جہاد کشمیر کانفرنس سومناک شکن کانفرنس ابن تیمیہ ایسے کانفرنسے کرتا تحریزاً ترغیباً یحسوہم علی جہاد جہاد پر گرمانے کے لیے کانفرنس کرتا تقریر کرتا شیخ الاسلام تقید دین احمد ابن تیمیہ کیا کرتے ساتھ کہتے ایک دفعہ قسم کھا کے کہہ دیا تم پر جہاد واجب ہے تم جہاد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا میں زمانت دیتا ہوں اور یہ زمانت کا جملہ اللہ اکبر اس سے پہلے اس سے پہلے عز ابن عبدالعزیز ابن عبدالسلام عز ابن السلام نے بھی وہ جو تھا ممالیق کا سلطان اس کو کہا تھا میں تم کو اللہ کی مدد کی زمانت دے ہم کہتے ہیں نا ایسے ہوگا ایسے ہوگا انشاءاللہ ایسے کریں گے اللہ یوں کرے گا تو کئی جگہ اعتراض آتا یہ ڈینگ مار دیتے ہیں لشکری یہ پھوت مار دیتے ہیں یہاں بھی ایک واقعہ میں عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا ابن تیمیہ نے بڑی تقریر میں کہا قسم کھا کے کہا تم پر جہاد واجب ہے تم جہاد کروگے میں تم کو اللہ کی زمانت دیتا ہوں ایسے کہتا ہوں اللہ تمہاری مدد کرے گا ایک عالم نے کہا قل انشاءاللہ ابن تیمیہ انشاءاللہ کہہ دو پتہ کیا کہا کہنے لگا انشاءاللہ تحقیقا لا تعلیقا انشاءاللہ تحقیقا لا تعلیقا اللہ کی قسم جہاد میں اللہ کی مدد کا یقین ان داعیوں تو ہوتا ہے جو ابن تیمیہ کے منحج پر اٹھتے تو ناصر الدین قلاؤن کو لے کے نکلے شکہت کا میدان تاتاری ودبخت چڑے ہوئے ہر طرف سے پرزور مارکہ ہوا وہ جو ناصر الدین قلاؤن تھا تھا تو دلیر پر تھا بچارہ ممالک میں سے مصر اور شام اور مصر ہائے 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 شرک اور پدعت اور بریلویت اور خرافات کا مارا ہوا مصر جب گھمسان کا رن پڑا اس بچارے کے مو سے کیا نکلا اللہ اکبر آپ بھی سن کہہ ران ہوں کہہ لگا یا خالد ابن الولیب اب لڑ رہا ہے ابن تہمیہ ساتھ ابن تہمیہ اٹھا کے جگا کے نکال کے لشکر سجا کے سب کو پڑھا کے لیا ہے مدد کے یقین دلا کے لیا ہے خود ابن تہمیہ لڑا ہے بیچ میں سلطان صاحب نے کیا کہہ دیا یا خالد ابن الولیب فوراں گھوڑے کی لگام کھینج کے سلطان کو ڈانٹا قول یاکہ نابدو ویاکہ نستائیم سلطان اللہ سے در دی مسلمانوں کو نقصان نہ ہو جائے پال الحمد سورت کی آیت یاکہ نابدو ویاکہ نستائیم ہائے ہائے دعائی جب مجاہد ہوتا ہے تو جرنیل اس کی مانتا ہے فوراں کہنے لگا یاکہ نابدو ویاکہ نستائیم بعد میں پوچھنے لگا سلطان شیخ میں نے کیا کہہ دیا اس کا کیا کفارہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے پوچھنے لگا میدان این میدان قتال میں جب تلوار ایک دوسرے کی کھوپڑیاں اڑاتی تھی کہنے لگا یا خالد ابن الولید اب اس نے صیرت و تاریخ میں قصہ خانوں سے اتنا ہی سنا تھا کہ خالد ابن الولید سیف من سیوف اللہ تھا تاتاریوں کے مقابلے میں یہ بچارہ اٹھ کے تو آ گیا کوئی آتا ہی نہیں تھا اور اس کو لے آیا ابن تینیہ کوئی مولوی کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا اب اس نے یہ غلطی کی یا خالد ابن الولید ہمارے تو اللہ کے فضل و کرم سے سیکٹروں پر محاذوں پر بھلے پاک فوج کے لوگ ہوں لشکر کے دستے گزرتے ہیں تربیت میں تو نعرہ تکبیری لگتا ہے الحمدللہ دوسرا کوئی نہیں لگا تحمل شمول برداشت نفسیات کی معرفت مسلم ممہ کے مقاصد حسنہ کی ترجیحات مسلمانوں کی عزت اور عصمتوں کا دفاع ناصر الدین قلعون اس کے بغیر کوئی سلطان مدد کو آمادہ نہیں وہ دل کا نرم ہے حقیدے کا جوپٹ ہے جانتا کچھ نہیں ہے این گھمسان کے وقت جب تلوار تلواروں سے تکراتی ہیں کہتا خالد ابن الولید اب کیا اس کو کہت تو تاہود تو کافر تو نکل جا میں تلوار چھوڑ کے جاتا ہوں تیرے ساتھ میں نہیں چل سکتا خبردار میرے شاگردوں جلدی جلدی نکلو فتا فٹ چھوڑ نہیں بالکل نہیں ابن تیمیہ ہے اللہ محافظ اسلام ہے مجدد حصر ہے چودہ سو اکیس میں لشکر تیبہ کھڑا ہے سارے سات سو میں چھ سو اکسر سے سات سو اٹھائیس کے بیچ انہی حالات کو انہی حالات پر منطبق کرے ابن تیمیہ لشکر نکال کے کھڑا ہے سلطان کو برداشت کیا اس کو سمجھایا کہا کہ ایہا کا نعبدو یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں و ایہا کا نستعین خالد بن ولید سے نہیں تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں اس کے عقیدے کی اصلاح کرنی اب کیا کہتے ہیں تم البرق کے ساتھ ملتے ہو جمعیت المجاہدین کے ساتھ ملتے ہو فلانی جماعت کے ساتھ ملتے ہو کشمیری تو بریل مرنے دو وہ ساری آمنائیں رضیعیں جو بیچاری جہالت میں قبر پر چڑھاوے چڑھاتی ہیں ہندووں سے لٹنے دو ان کی آبرووں کو وہ محمدی جاہل عورتیں جو امت محمد کا حصہ ہے مگر عقیدہ نہیں پڑھایا نہ ہند کے مولویوں نے نہ سراند نے نہ دیوبند نے نہ وہاں کے ولی اللہ کے چانشینوں نے عقیدہ پڑھایا نہیں اب وہ پلید واجبائی کے دستے آکے ان کو لوٹیں تو تم نہ جانا کیونکہ تم صاحب عقیدہ موحدین اللہ اکبر کہنے لگا سلطان سلطان فور اللہ کی قسم ایسے سلطان قلاؤون اور اس کے نائب السلطنت اور اس کے کماندان اور جرنیل میں آپ سے کیا عرض کروں سلطان ابن تہمیہ سے کہنے لگا تاتاریوں کا مارکہ ہے آپ میرے عالم کے نیچے آکے لڑیں ہائے اللہ وہ بچارے عقیدتوں کے مارے سمجھے ہیں ابن تہمیہ داعی عالم جس لشکر جس جھنڈے میں یہ ہوگا فتح اس کو ملے کہنے لگا شیخ دیکھو اللہ کی قسم کار کنان دعوت و جہاد زون العمر صوبائی عمر لشکر تہبا کے زکی الرحمان قائد لشکر تہبا کا آؤ منحج دیکھو منحج اللہ کی قسم وہ بچارہ یا خالد ابن الولید کہنے والا سمجھتا کیا ہے کہ جہاں ابن تینی یا جس جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا تاتاریوں کی تلوارے اس جھنڈے کو گرا نہیں سکیں کہتا یا شیخ آپ میرے قلب میں آکے کھڑے ہوں تاکہ میرے دل کو اتمنان ہو میں آپ کے ساتھ آئی سلطان نے کیا کہا شیخ فورا مان نہیں سلطان کہنے لگے نہیں سنت یہ ہے کہ ہر جتھا ہر مجموعہ اپنی اپنی قوم کے ساتھ اللہ کے نبی نے کتائب لکھا لے تھے یہ ہے منح اپنا منح پیش کرو اپنی دعوت چلاو جب اجراز آئے فورا 14 211 سال پیچھے محمد کی طرف لے جاؤ دعوت میں سوال نہ کرو کرسیاں نہ مانگو گدیاں نہ مانگو اسلامی جماعتیں سیاسی جماعتیں ووٹوں کی صندوق کی انتخابی نشان کرسیوں کی الوٹمنٹ نہیں کام کرو لے وجہ اللہ اللہ تو راضی ہو جائے لا اسأل کم علیہ اجر لا اسأل کم علیہ مال ایسے صاف نکل کے آؤ خون بھی اپنا ہو مال بھی اپنا ہو بیٹے بھی اپنے ہو چندہ بھی اپنا ہو دھار بھی اپنی جلغار بھی اپنی فتح جب اللہ دے دیکھو اطاعت دل کیسے نرم ہوتے ہیں وہ جن کو شرق اور بدع اور خرافات نے کھایا ہوا تھا وہ کہتے ہیں یہ میں دمشق کا لشکر لے کے آیا ہوں میں دمشقیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اس نے کہا کوئی مدد شیخ کرو ہائے اللہ کی قصد ہمارے مولوی گوندر اور صدروں سے کہتے ہیں کوئی مدد کرو کیا مدد ہائے ہائے وہ تو ظالم اس کے لئے فوراً تیار ہو مدرسے کی زمین دے دو میرا دادہ ادارہ بنا دو ہمارا فنڈ منظور کر دو کوئی عقاف لگا دو کوئی زلطوں کی لگام ڈال دو کہ ہمیشہ تمہاری مالہ جب اللہ کی قسم منحج کی غلطیاں دعوت کے اس سلوب و حصول سے ناباطیت جہاد سے دوری اخلاص سے خالی مولوی یوں مدد مانتا ہے بھی مدد مانتا ہے جب شیخ نے کہا کہ نہیں میں تو دمشق کے دستے 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 لڑوں گا کہنے لگا شیخ کوئی مدد کرو شیخ نے کہا اچھا قیام تو میرا شانی دستے میں ہوگا لیکن وہ کوتل گھوڑے شیخ کو پیش کیے گئے شیخ سارے لشکر کے اندر اللہ کہتے ایسے جوان اتنا سوار بہتری گھوڑے شیخ کی خدمت میں بادشاہ پیش کرتا ہے اور شیخ سارے لشکر کو جو مصر سے آیا ہے دمشق پر تاتاریوں کی یلغار کو روکنے بیداتوں کا مارا ہوا لشکر وہ اس کی مدد کرتا ہے شیخ بے کی سواری سے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فضیلت الشیخ حافظہ اللہ یتجول یتصول ایسے لشکر میں بھاگا پھرتا ہے جوانوں کی طرح اللہ کی قسم عقیدیں یوں بدلہ کرتے ہیں اطاعتیں یوں ہوا کرتی ہیں بیداتیں یوں چھوٹتی ہیں سنتیں یوں آتی ہیں بادشاہ کہتا شیخ مدد کرو کون سا شیخ جو اس بادشاہ کو مصر سے لائے جو تاتاریوں کے بادشاہ کے درمار میں جا کے سفارت کر کے آیا ہے وہ شیخ جو تاوت کی تجدید کر چکا وہ شیخ جو قبرس کے بادشاہ کو خط لکھتا ہے رسالت الیلہ ملک قبرس مسلمانوں کی حرمتوں اور عزتوں کو خالی نہ سمجھنا کہ کوئی ان کا والی نہیں ہے دائی اسلام ابن تیمیان موحد مجدد متبع سنت مجاہد مقاتل ان حرمتوں کے لئے تلوار لائے گا قبرس کے عیسائی بادشاہ اگر تُو ان سارے مسلمانوں پر مہلی آنکھ ڈالے گا تو لشکر تیبہ کے فدائی تجھے تخت پر سے اٹھا کے لے آئیں گے فَلْيَعْلَمِ مِلْمَلِكِ قبرس کے عیسائی بادشاہ کو جاننا چاہئے انہ اندنا من الفدائیت ہمارے پاس ایسے ایسے فدائی ہیں جو ملوک کو ان کے تخت پر سے اٹھا لائے امیر محترم نے حکم دیا تھا تم لمبا نہ کرنا میں ایک واقعہ شیخ کا بتلا کے اجازت چاہوں ہائے یہ میں اپنے لیے اپنے بھائی اسات ازہ کرام جامعات کے صوبائی عمرہ زول عمرہ مسئولین کے لئے یہ واقعہ پیش کرنے لگا ابن تیمیہ کا جہاد کا موقف موقف سے مراد علمی موقف نہیں بہت ہو چکا اے مارک جہاد قَالَ لِيَ الشَّيْخُ يَوْمَ لِقَانَ وَنَحْنُ بِمَرْجِ السُفْر مرج السُفْر کوئی جگہ تھی کہتے وہاں ہم تھے تو شیخ ابن تیمیہ مجھ سے کہنے لگے وَقَطْتَرَا الجمعان آمنے سامنے لشکر کاتاریوں کے اور مسلمانوں کے آن یا فلان اوقف نی موقف الموت یطلب القتل والموت مزان جاتے ہونا زکی الرحمان کے پاس اور آپ کو وہ حدیث سناتے ہیں اللہ اکبر کہ مجاہد غازی شہید ہونے والا کون جو قتل اور موت کو اس کی جگہ میں تلاش کرے یہ نہیں کہ ابن تیمیہ فکری مجدد تھا نابغت الاسر تھا بادشاہوں کو جگاتا تھا نہیں اللہ اکبر لشکری مسئول حافظ عبد الرحمان زکی الرحمان اپنے سب کے نام ابن تیمیہ کا یہ باقیہ بیان کرتا ہو اللہ ہمیں اس کی تحفیق دے جب لشکر سامنے آگئے تلوار نکل آئی چہرے نظر آگئے ترہ الجمعال دونوں جتولیں تاتاری بے ایمان مسلمانوں کے خون کی چاٹ لگی ہوئی بغداد کو کاتا ہوا مصر پر دانت گاڑے ہوئے دمشق کی دولت پر آنکھیں نگی ہوئی نظریں ان کی جمی ہوئی وہ لشکر وہ جس کے سامنے دنیا میں کوئی ٹکبہ نہیں تھا اللہ اس لشکر کا جب سامنا ہوا تو کہنے لگا ابن تیمیہ دائی مجاہد یا فلانو اوقفنی موت فالموت اے فلان میں اوٹ میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا کوئی کہے یہ عالد ہیں یہ مشایخ ہیں ان کے دورے نرم کرو ان کو پیچھے کرو اوقفنی مجھے وہاں کھڑا کر موت فالموت جہاں شہادت یقینی ہو جہاں اتنی تلوارے لگیں کہ ابن تیمیہ کے تکڑے اُڑ جائیں اللہ ابن تیمیہ کو شہادت عطا کرے اوقفنی مجھے کھڑا کر موت فالموت شہادت کی جگہ کھڑا کھڑا فسختہ الہ مقابلت العدو وہ مخاطب ابن تیمیہ کا جو لشکر کا ایک معروف سردار تھا کہنے لگا سختہ الہ مقابلت العدو میں بھی تاتاریوں کے لشکر کے بالکل سامنے ابن تیمیہ کو لے گیا جیسے ایک طوفان جیسے طوفان اترتا آ رہا تھا بلندیوں سے تیلوں سے وہ ایسے آ رہے تھے جب ابن سیدی سیدی حضا موقف الموت اے ابن تیمیہ یہ فدائی کاروائی یا سیدی جناب شیخ الاسلام ابن تیمیہ حضا موقف الموت جہا یہ فدائی کاروائی جہا تیرے لئے فدائی کاروائی تُو نے مانگی میں نے بتلائی اللہ مقدر کرے جا آپ دیکھ سامنے جتنی مدت تک قریب آنا تھا وہ طویل مدت لشکر کے آتے آتے ابن تیمیہ نے وہاں مناجات کی مناجات کی مناجات ذکر اللہ عند لقاء الادو جب دشمن سے ملاقات ہو تو اللہ کا ذکر ہو اللہ کے ساتھ مناجات ہو بدر کی سنت زندہ ہو محمد میں اپنا سر زمین پر ٹکایا تھا اللہ ام طول لک لئے حساب لن دومت فالحر فرفا طرف الالس سمائے و اشخص بسر و عرق شفت ائی طویلا سم من جب تک وہ دعا کرتا رہا میں دیکھتا رہا ابن تینیہ اٹھ کے لڑائی حملے پر تل پڑا تلوار سوٹ لی پھر کسی کو کسی کی ہوش نہ رہی اللہ اکبر کہتا سم حال القتال و بین نا و بین او پھر گھوڑے اور تلوار اور شاہ سوار اور پہ آتے ایک دوسرے سے گھت گئے جھ گئے تکرا گئے گھت 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 ہوگے حال القتال بین نا و بین او پھر نہیں پتہ چلا پر ابن تیمیہ پیچھے نہیں ہٹائی ابن تیمیہ نے کاروائی فدائی مانگی میں نے دعوت و جہاز کا دعائی شاہ سوار مسلم امہ کا محسن ساڑھے ساتھ سو سال قبل وہاں کھڑا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے وَمَا اُتْتُ رَأَيْتُهُ میں نے پھر نہیں دیکھا حتی فتح اللہ وَنَسَر یہاں تک رب العزت نے فتح کر دی اور مدد فرما دی وَنْحَاز تَعْتَارُ الْا جَبَلٍ صَغِيرٍ عَسَمُون وَفُوسَهُمْ مِنْ سُيُوْفِ الْمُسْلِمِينَ تِلْقَ سَاعَا تو کم بخط تَعْتَاری تم دبا کے بھاگے ایک چھوٹے سے پہاڑ پر اپنی جانے بچاتے پھرتے تھے اور مسلمانوں کا لشکر ان کی گردنے مارتا پھرتا تھا اس واقعہ شخف کا ذکر بہت طویل ہے اس نے تاتاریوں پر وہ حیبت پکھائی مسلمانوں کے دل کے افتر سے خورت خورت کے خوف زلت پسی غلاقی نکالی اور کریڈٹ گوز ٹو ابن تیمی یا رحمہ اللہ کہنے لگا میں نے پھر دیکھا وَإِذَانَ بِالشَّيخِ وَأَخِيهِ يَسِيحَامِ بِالَا سَوْتَئِهِمَا پھر دیر بعد جب فتح ہو گئی تعاقب ہونے لگا تو شیخ کو اور اس کے بھائی کو میں نے دیکھا کہ اپنی بلند آوازوں کے ساتھ مسلمانوں کے بیچ میں دوڑے پھرتے تھے ان کو انگیخت کرتے تھے انسپائر کرتے تھے اُبھارتے تھے وَقَدْ حَدَسِتْ حَاذِهِ الْمَعْرَكَةُ فِي سَنَاتِ سَبْعُمِعَ وَإِسْنَائِمْ فِي اَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانُ الْمُبَارِكَ یہ محرکہ سات سو دو ہجری میں رمضان المبارک کے پہلے پہلے حصہ میں اور عصر کے وقت سے شروع ہو کر دوسرے دن عصر تک تقریباً چلا یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ منحج دعوت و جہاد کا شاسوا اسلوب دعوت اتباعِ سنت عقیدہِ توحید تمسک بالکتابِ والسنہ الالتظام بے شرائعِ الاسلام ایک اور بات جو ابن تیمیہ کے منحج اور لشکریوں کے چیروں میں مشترک ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے حریض تھے تازیبِ اسلام شہائرِ اسلام اسلامی کلچر اسلامی چیرہ اسلامی لباس اسلامی زیب و زینت اسلامی ذہن سینس اسلامی مرد اسلامی عورتیں تازیبِ اسلامی کا اپنا نہ اختیار کرنا مسیحیوں یہودیوں سلیبیوں سے دور بھاگنا ان کی ان کی عیدیں ان کی کرسمس ان کی مناسبتیں ان کے سارے یہ کارٹ کبار سے دور رہنا اور یہ لشکریوں میں بھی نظر آتا ہے چہرے اجلے نکرے دندناتے الحمدللہ دمکتے موتیوں جیسے نیک چہرے نورانی چہرے اسلامی لباس تخنے ننگے عورتیں ڈھکی ہوئی زبانوں پہ ذکر اللہ مسوا انگلہ چیزیں شاعر اسلام ابن تیمیہ کی دعوت کے اصول میں یہ بھی بہت بڑا اصول ہے کہ شاعر اسلام تعذیب اسلام اللہ اکبر اس پر عمل اس پر اظہار اس پر تمسک اس پر انتظام اور غیر اسلامی تعذیب کے خلاف تنفر نفرت دوری تباؤز تباؤز آخری انتہائی ہاں میرے بھائیوں یاد رکھو لشکر تیبہ صرف جہاد کشمیر کے لیے نہیں ساری جہادی جماعتوں سے جو کشمیر میں لڑتی ہیں آج کے دور کے یہ تاتاری چنگیزی مغولی یہ چینی روسی پلیز جاپانی انگلستانی فرانسی سی یہ ساری جماعتوں سے اتنے خائف نہیں ہیں جتنے یہ لشکر تیبہ سے خائف ہے کیوں ان کو لشکر تیبہ کے جہاد کے پیچھے دعوت نظر آتی ہے دعوت دعوت محمدی دعوت اللہ اکبر ابن تیمیہ کا اسلوب دعوت مسلمانوں کو جمع کرنا عقیدہ توحید کی بنیاد پر غیر تکفیری انداز مسلمانوں کا عمل زندہ کرنا اسلامی اتباع سنت کی سنہری اساس پر مگر غیر تشدیدی غیر معقولی انداز سے بچتے قبول شمول سینہ کھلا دل وسیع مسلک پکا این شکہ بھام اپنی طرف سے اپنے عمل میں اپنی دعوت میں کوئی مین میخ جکاؤ نہیں وہ چاہتے ہیں تم نرم پڑ جاؤ تو وہ بھی نرم پڑ جائے نرم نہیں پڑنا لیکن نگ دھوپ مار نہیں اپنے بھائی کو نہ گالی نکال نہ شدت کر نہ کفر کا فتوہ لگانا نہ دور بھگانا نہ کھڑے رہنا انتظار کرنا اچھا خلیفہ گرے گا کہیں سے اگے گا کسی ماں کے بطن سے کوئی امیر امیر ہی پیدا ہوگا اس کی نشانیاں دکھا کے اس کی امارت مسلم ہوگی پھر اس امیر کے پاس فرشتوں کا لشکر ہوگا زیر زمین سے اسراری جماعت لکھ لے گی خلافت کے دور پورے مکمل کے جھنڈا لہر آئے گی اس کی چھاؤ میں نہیں عمل ہے دعوت کو کھڑا کرو توحید کی بنیاد پر عمل کو زندہ کرو سنت کی اساس پر توحید و سنت پر لوگوں کو لا جہاد تلوار دو ان کو ارکان السلاسہ ہیں ابن تیمیہ کے ہاں ارکان السلاسہ کتاب میزان حدید کتاب یادی بہر اللہ اللہ تعالی گمراہ قوموں کو بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو ہدایت کیسے دے گا کتاب اللہ پر جمع ہو جاؤ ہدایت کتاب اللہ میں مطاوہ کی زمبیل میں اس کی نبیز میں نہیں کتاب اللہ اس کے بعد میزان جس کے ساتھ دنیا کا بیلنس ایکانومی پولیٹکس ایڈوکیشن ویلٹ اندسٹری دولپمنٹ سورسز ریسورسز میزان الحدید الناظر القتاب الحادی الحدید الناظر اندل الحدید فی عباس شدید وہ لوہا جو بگرے جسموں کو سرکش ماتوں کو اٹھنے والی کردنوں کو باغی قوتوں کو تاؤتی تستوروں کو شیطانی چھنڈوں کو لوہا نیچے گراتا ہے الحدید الناظر المیزان القویل القتاب الحادی حازم اندی واللہ عالم بس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریب نتنے جہادی ترانو کے والیم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز القاسیہ کیسر سیڈیز و کتب لیبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لہور فون سات دو تین سفر پانچ چار نو زیرو تین سفر سفر چار چھ پانچ تین آٹھ سات پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دنیا سحافت میں دعوت جہاد کی مؤثر عوال مہنم مجلت الدعو امت مسلمہ کی سربلندی کیلئے ہما وقت کو شان جماعت الدعو کا ترجمان فدائیانی کتاب سنت کی شہادتوں اور عزمتوں کا آمین الدعو جس میں آپ قرآن سنت کی خوشبو سے لبرز عالم اسلام کے ممتاز سکالرز کے مضامین جہادی کمانڈرز غازیوں کے انٹرویوز دنیا بھر میں برپا جہادی مارکوں کی تعدادین رپورٹ ملاحظہ فرمائیں زلط پستی اور کفر شرک کے اندھیروں میں روشنی کی کرنی مہنا مجلت الدعو خود پڑھئے اور اسے آگے پھیلائیے رابطہ مرکز القارسیہ چار لیک روڑ چبرجی چوک لاہور فون سات دو چار سفر نو چار چھ چاہ چاہ چاہ